بابر آزم نے کیا خرکت کیا پاکستانی فینس کے ساتھ یقین ماننے یہ ویڈیو دیکھ کے نہ دل جو ہے دکھا ہے میرا دین کے اور یہ برکت ہے کہ لوگ جس بندے کو ملنا اور دیکھنا چاہتے ہیں ایک دفعہ اسے لائب دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایک دیندار بندے کو کھینچ رہے کہ نہیں پکچر میں آپ بھی میرے ساتھ ہیں میں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں یہ دیکھیں بابر آزم اور یہ دیکھیں پاکستان ٹیم آپ لوگوں نے ہر کسی کا مو کھلوا دیا اس ویڈیو میں بابر آزم فینس کو جو آپ غصہ کر رہے ہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں اور فینس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر نہ چڑھو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں یہاں بات کر رہا ہوں اور تم دوڑ کے میرے اوپر چڑھ رہو سیلفیز کے لیے پھر جو آپ گارڈ کو بولتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دو میں حیران ہوتا ہوں اس بندے میں اتنا حرور اناح تکبر حسد کس بات کا ہے کوئی ایشیا کپ جیتا ہے کوئی ورلڈ کپ جیتا ہے کوئی اپنی ٹیم کو نمبر ون بنایا ہے کچھ کیا یہ اس بندے نے ٹھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سے بابر آزم ان لوگوں کو کھڑے ہو کے زلیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے میں بات کر رہا ہوں اور تم دوڑ دوڑ کے میرے اوپر چڑھ رہے ہو نسیم بھائی رزوان شاہنچا آفریدی کی لابی یقینی تو پر ہے دنکے کی چھوڑ پر ہے پاٹان لابی پنجابی لابی دنکے کی چھوڑ پر ہے آپ مجھے بتایا کہ ساجد بھائی پاکستان لابی ہونی چاہیے دوسری کوئی لابی نہیں ہونی چاہیے نہ میں اپنے پروگرام میں یہ بات نہیں چاہیے ساجد بھائی جو بات کر رہے ساجد بھائی ہو سکتے ہیں نہ پرفارمنس ہے نہ کچھ ہے تھوکو آج انگلینڈ کو دکھاؤ دکھاؤ پاکستان کس قابل ہے بند کرو مائیکل وان جیسوں کا مو تھوک تو آج انگلینڈ کو کارڈک میں ہراؤ ان کو سٹیٹمنٹ دو باور آزم ایس کپٹن پرفارم کرو کب کرو گے پرفارم کنگ جو ہوتا ہے نا یہ فیک کنگ بنا ہویا ہے کچھ پاکستانی اس کو کنگ بولتے ہیں بھائی کنگ جو ہوتا ہے وہ صرف اپنی پرفارمس کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے وہ اپنے بیہیوئیر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے وہ اپنی ہر کتون کی وجہ سے بھی ہوتا ہے آپ اس کو کمپیر کرتے ہیں ویراد کولی کے ساتھ ویراد کولی میچ میں تھکے ہونے کے باوجود میچ کے بعد کتنا تھک ہوتا ہے کریکٹر وہ جاتا ہے ریکاور کرنے بڑھ ویراد کولی جا کے اشدیب ہرپریت برار ان کی فیملیز کو مل رہے ہیں پروپر ٹائم دے رہے ہیں جائے ہیں دوستوں تو دوستوں آپ کو بتا دیں کہ بابا راجم نے جس طرح سے ویڈیو میں بھی ہیوئیر کی اپنے فینس کے ساتھ اس کے بعد پاکستانی میڈیا حیران ہو گئی ہے کہ آخر کار فینس کی وجہ سے جتنے بھی کھلاڑیاں سوپر اسٹار بنتے ہیں اور کچھ پرفارمنس سے بھی بنتے ہیں لیکن بابا راجم نے جس طرح سے فینس کے ساتھ بتتمیجی کی اس کو دیکھ کر ہمیں سر مانی چاہیے اور جس طرح سے پاکستان ٹیم کی پردرسن چل رہی ہے اس کو دیکھ کر پہلے سے یہ پاکستانی میڈیا بھڑکی ہوئی تھی بابا راجم کے اوپر اور ایک بار پھر سے بابا راجم نے بیٹ بھی ہیوئیر کے وجہ سے سوسل میڈیا پر کافی زیادہ ٹرول ہو رہا ہے اب یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے یا آپ نے دیکھا کہ یہ بابا راجم ہے پاکستان کے کپتان بابا راجم کی یہ ویڈیو ہے ٹھیک ہے جس ویڈیو میں بابا راجم فینس کو جہاں غصہ کر رہے ہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں اور فینس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر نہ چڑھو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں یہاں بات کر رہا ہوں اور تم دوڑ کے میرے اوپر چڑھ رہے ہو سلفیز کے لیے پھر جہاں گارڈ کو بولتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دو ان کو یہاں سے سائیڈ پہ کرو یہ بابا راجم ہے اور اس سے شرمناک روپ جو آپ نے بابا راجم کا پہلے دیکھا ہوا تھا کنگ جو ہوتا ہے نا یہ فیک کنگ بنا ہوا ہے کچھ پاکستانی اس کو کنگ بولتے ہیں بھئی کنگ جو ہوتا ہے وہ صرف اپنی پرفارمس کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے وہ اپنے بیہیوئر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے وہ اپنی اخلاق کی وجہ سے بھی ہوتا ہے یہ کون سا کنگ ہے بھئی اور اس کو یہاں تک لانے والے کون لوگ ہیں یہی فینس ہیں یہ فینس اگر چاہے نا ایک منٹ میں تھڑپ کر کے تمہیں زمین پہ گرا سکتے ہیں ہم نے بہت ساری ایگزمپلز اس سے پہلے دیکھی ہیں کہ بہت سارے کھلاڑیوں کا فینس نے جب وہ سر پہ اٹھا کے رکھا ہوا تھا اور جب ان کھلاڑیوں نے کوئی گھٹیا عرکت کی نا انہی فینس نے انہیں تھڑپ کر کے زمین پہ گرا دیا جو بندہ اپنے فینس کو ہی رسپیٹ نہیں نہ کرتا اپنے فینس کو عزت نہیں دیتا وہ چڑے مرے چھنکنے گے آگے اور یہ گھنٹے کا گنگ نے یہ ہی کیا ہے بھئی میں اس کا فین نہیں ہوں یہ جو اس کے فین ہیں righteousness یہ جو میرے کنٹر کے کنگ کے فین ہے یہ سونو پیلی چپل ٹائپ ہے بیٹا یہ ان کے ساتھ اس نے یہ بکھاؤ کیا ہے میں تو میرے پاس بھی کھڑا ہو خدا پاک کی قسم میرے پاس بھی کھڑا ہو تو میں بیٹا اس سے زیادہ اٹی نور دکھاؤں میرے چھنگنے میں بجے آگے مجھے پروائی نہیں ہے یقین کرو میرے پاس بگراؤ میں دس بار میں آج دیکھنے کیا ہوں میرے پاس سے گزر ہے بابراز میں ایک بار بھی اس کے ساتھ دیکھا بھی نہیں ہے سیلفی تو دور کی بات ہے میں کوئی سیلفی لوں میرے چھنگنے پر آگے بات یہ ہے بابرازم صاحب آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ میں پل رہے ہیں آئرلینڈ میں پل رہے ہیں پھر نیوزیلینڈ میں پل رہے ہیں آپ چڑھیں یعنی انگلینڈ میں گئے ہیں ہاں پر کوئی گورا ہوتا ہے کوئی انگلینڈ کے فینس ہوتے کوئی کسی اور کنٹری کے فینس ہوتے بابر ان کے ساتھ اسی طرح پیش آتا بلکل نہیں باہر کے لوگوں کے ساتھ یہ بڑے اچھے درگے سے پیش آتے ہیں کیونکہ دکھاوا کرنا ہوتا ہے لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ میں کتنا اچھا انسان ہوں میں تو کنگ ہوں بھائی صاحب لیکن یہ تو پاکستانی بیچا رہے تھے پاکستانیوں کی تو کوئی رسپیکٹ ہی نہیں ہے جن کے ٹیکس کے پیسوں سے سیلریز لیتے ہیں ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے یہ پاکستانی تھے اس لئے ان کو زلیل کر رہا ہے وہاں پر گوروں کے سامنے یہ وہ لوگ ہیں نا آپ کو بتا ہے کہ یو ایسے میں جو انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے اس کے ٹیکٹس کے کتنے بیسے ہیں بتا ہے آپ کو پچیس سو ڈالر پاکستانی تقریباً چھ لاکھ روپیز وہ بنتے ہیں چھ لاکھ روپیز پاکستانی اور وہ لوگ چھ لاکھ روپیز دے کے ان کھلاڑیوں کو دیکھنے میں میدان میں جا رہے ہیں سٹیڈیم میں چھ لاکھ روپیز چھ لاکھ روپیز کمانے میں دو سے تین منتھ لگ جاتے ہیں لوگوں کو وہ بھی کوئی اچھی جاب کر رہا ہو بندہ اگر تو کچھ تو ایسے لوگ ہیں جن کی پچاس ہزار سیل رہی ہے چھ لاکھ سیو کرنے میں ان کو ایک سال تک لگ جاتا ہے اور وہ لوگ ان لوگوں کی حبت کے لیے ان لوگوں کو ورلڈ کپ میں سپورٹ کرنے کے لیے جو آپ وہاں بر جا رہے ہیں vladran aparازم نے جو اپنے فینس کو برد ہے دو منٹ ہوں سایکٹی پہ رہا ہے سایکٹی پہ میرے پاس رہا ہے میرے پاس ویڈیو میرے پاس ویڈیو م بتا ہے آپ کو م Nikلมาہ인가 دوسری بات کرتے ہیں جو میرے خسار شrising lo انہوں نے میکک میک نہیں کرom انہوں نے différent آج لگا کہ اس کو کنگ بنایا ہوگا ہے بھٹا کنگ ایک ہی ہے کنگ اپنی پرفارمرس سے کنگ نہیں بنتے اپنی پرفارمرس سے اپنے ہلاگ دونوں سے کنگ بنتے ہیں وہ پیٹنگ میں بھی اچھا اور اچھا انسان بھی اس وقت سے وہ کنگ ہے بھٹا اس کی جو ہلاگ ہے نا یہ گھنٹے کا اب سنتے جائے گا یہ آیا یہ جا رہا ہے اب یہ گھنٹے کا کنگ جا رہا ہے یہ سنتے جائے گا یہ ہے دو منٹ دو دو منٹ دو میرے اوپر نہیں چڑھو پھر دو منٹ بعد ان کو کہتا ہے باہر کے فینز ہیں وہ بڑا تمیز سے بھی ہیو کرتے ہیں بڑے ڈھنگ سے بھی ہیو کرتے ہیں ان کو بابر آزم کہتا ہے پچھے ہو جاؤ پچھے ہو جاؤ میرے اوپر نہ چڑھو یہ بابر آزم کی اٹھی چود ہے پھر بابر آزم نے پراپر ان پر حصہ کیا ہے اور دو منٹ کھڑے ہونے دو گئے دو منٹ بعد انہیں تو گھرے بھئی پانچ چھے فینز ہیں تمہاری ٹیم ہاری ہوئی ہے آئر لینڈ میں تم ایک ٹی ٹوئنٹی آر کے آئے ہو گھر پہ تم دو ٹی ٹوئنٹی آرے ہو پانچ چھے لوگ ہیں تمہارے پاس آرے ہیں تم ان کے ساتھ سیلفی لے لو بات تھا تم انہوں نے کونسا کہا ہے کہ چل ہمارے گھر انہوں نے کہنا ہے آج ہی سیلفی سیلفی تھی ٹھیک ہے جی بھائی جاؤ اور بھائی تمہیں پہ اس طرح سے بڑھ کر رہے ہو ان پہ حصہ کر رہے ہو یہ سب تو کیا تو کیا بابرازم نے ایک ہوتا ہے نا بندہ ایک آدھی بات حصے میں کہہ دیتا ہے ایک ہوتا ہے رپیٹے پھر بابرازم نے سکوٹی کو بولا ہے ان کو پیچھے اٹھا دو ان کو نکال لو باہر دفعہ کر دو ان کو یہ حال ہے جی آپ چک کرو یہ اٹیچوڈ ہے یہ اندر جو ہے نا بھرا ہوئے سکوٹی کو بول رہا ہے پرے کر دو تم لوگ جاؤ تین تین لاکھ روپے کی پاکستان سے ٹکٹیں لے کے جا کے اس گھنٹے کو دیکھو اور ایدر جی سیلفی دو سیلفی دو اور آگے سے یہ سلوک کر رہے ہو ان لوگوں کے ساتھ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو بھی جو اس گھنٹے کا سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو بھی شرم آنی چاہیے یار تم ان لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ لیتا ہے یہ جو تیری بی ایم ڈیو اے اور ہیئر سٹائل اور کل تک تو مرڈل ڈاون کے باہر تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا مرسائیکل کے پیچھے تم باپ بیٹا بس جاتے تھے آتے تھے کوئی پچانتا تم لوگوں کو ہوتا نہیں تھا جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستانی میڈیا بابا راجم کی اس بیٹ بیہیبئر کو لے کر کافی زیادہ ٹرول کر رہے ہیں دراصل آپ کو بتا دیکھ کہ بابا راجم اس سمیں انگلینڈ میں انگلینڈ اور پاکستان کے بیچ پانچار میچوں کا ٹی ٹونٹی سیریج کھلا جا رہا ہے وہ بھی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ سے پہلے کیونکہ جس طرح سے پاکستان کی ٹیم کی پدرسن چل رہی ہے اس کو دیکھ کر ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ یہ پاکستان کی ٹیم ورڈ کپ کے مطلب ایلیمنیٹر مقابلے میں جائے گی اور مطلب ٹاپ فور مقابلے میں رہے گی اور جس طرح سے بابا راجم فینس کے ساتھ بیہیوئر کر رہا ہے اس کو لے کر خود پاکستانی میڈیا اور پاکستانی جنتہ ٹرول کر رہی ہے کیونکہ جس طرح سے انگلینڈ میں ان پاکستانیوں کی بری طریقے سے پردرسن ہو رہی ہے اس سے پہلے ہی پاکستانی فینس اور پاکستانی کرکیٹ مطلب کرکیٹ ٹیم کے جتنے بھی منیجمنٹ ہے اور پاکستانی میڈیا وہ پہلے سے ہی بابا راجم کے اوپر گصہ نکال رہے ہیں وہیں بابا راجم نے اس بیہیوئر کے بجے سے ایک بار پھر سے سوسن میڈیا پر کافی زیادہ ٹرول ہو رہا ہے کیونکہ بابا راجم اپنے آپ کو شمجتا ہے دنیا کا نمبر ون بیٹ میں اور جس طرح سے ان کی اس کی پردرسن ہوتی ہے پیچ پر پوری طریقے سے ایکسپوج ہو جاتا ہے لیکن یہ پھر بھی پاکستانی میڈیا کچھ ہوتی ہے جو بابا راجم کو سپورٹ کرتی ہے کہ وال وہ صرف بابا راجم کا کمپیر بیرات کولی سے کرتی ہے جس طرح سے بیرات کولی کا پردرسن چلتا ہے پیچ پر اس کو مطلب بابا راجم خود سیکھتا ہے بیرات کولی سے اور یہ خود پاکستانی میڈیا بابا راجم کا کمپیر بیرات کولی سے کرتی ہے اور جس طرح سے اس بیڈیو میں مطلب بابا راجم نے بیہیوئر دکھایا ہے پوری طریقے سے سرمناک ہے اور پاکستانی میڈیا اسے جم کر ٹرول بھی کر رہی ہے اور باتیں کر رہی ہے کہ اگر ایسا ہی بھی ہے بھی ہے رہا تو ہمارے مطلب ٹی ٹونٹی ورڈ کم میں جس طرح سے فینس ایکسائیڈ ہو کر جاتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے اگر ایسا ہی بھی ہے بھی ہے رہا تو مطلب فینس جو ہیں وہ میچ دیکھنے کے لیے نہیں جائیں گے جس سے اس کے مطلب پاکستانی کرکٹ ووڈ کے اوپر پوری طریقے سے اس کا مطلب ملوط ہوپا جا رہا ہے کھیر اس پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں اپنی رائے کومنٹ میں جرور دیجئے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی انہیں ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں ہم بندے ماترم